ذَلِكَ هُوَ الْفَدْلُ الْكَبِيرِ جَنَّاتُ عَدْنِي يَتْقُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ عَسَاوِرَ مِنْ ذَحَبٍ وَلُعْلُعَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٍ صدق اللہ مولانا العظيم میرے بزرگوں دوستو عرفو زلائے جامع اشرفی اللہور میرا خطاب آپ سے ہوگا میرے ساتھ سٹیج پر جو بیٹی ہوئی ہیں یا اکثر مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں آپ بھی بڑے ہیں اکثر لیکن چونکہ اقستاز میں شریع ہو جانے کی وجہ سے اور حوالہ سے آپ ہمارے بھائی ہیں سب ہم ایک جامعہ اشرفیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور سب اس ادارے کے فارش شدہ ہیں دوستو اس وقت آپ یقین کریں کہ دنیا میں سب سے بہترین مخلوق آپ ہیں یہ کسی لیڈر کا بیان نہ لیڈروں پر کی اعتماد ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے اور اشاد ہے کہ میں نے اپنی کتاب کتاب کی خدمت پڑھنا پڑھانا حفظ کرنا اور کرانا ایسے لوگوں کے حوالہ کرا دی ہے جن کو میں نے منتخب کیا ہوا ہے جو میرے چنے ہوئے لوگ ہیں جو میرے لادے اور پیارے ہیں تو آپ اس وقت کتاب اللہ کے خدمت کرنے والے ہیں بلواسطہ یا بلاواسطہ تو آپ اس وقت اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور آپ اس عظیم منقبت پر اللہ تعالیٰ کا حمیشہ شکر ادا کیا ہے میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں باب السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کتاب دیکھ رہا تھا سنباسٹ میں تو ایک حاجی صاحب میرے پاس آ کر بیٹھ گئے سفیدریش بڑھے آدمی تھا اردو میں پوچھنے لگے کہ تم کون ہوں کیا کرتے ہوں کہاں سے آیا ہوں میں نے کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں پاکستان سے آیا ہوں تو اس نے کہا کیا پڑھتے ہوں میں نے کہا دین پڑھتا ہوں تو ہنس پڑھے میں نے کہا بابا جی کیوں ہنس تو اس نے کہا لوگ چاند پہ چڑھ گئے اور آپ لوگ اب تک وہ پرانی پیلی کتابیں پڑھ رہے ہیں تو پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ شخص حج کیلی آتا ہے اور اس کا اپنی دین کے بارے میں یہ سوچ اور خیال ہے میں اسے یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ کو کس نے بتلایا ہے کہ حج فرص ہے اور یہاں کونسی ذات دفن ہیں ان کی تعلیمات ان کی معجزات کس سے سن چکے ہیں آپ لیکن میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا کہ بابا جی اوہ چاند پہ چڑھ گئے آپ سورہ پہ چڑھ جائیں اگر کسی مولوی نے آکھا پھر پکڑا تو واقعی وہ مولوی مجرم ہو گئے میں نے کہا کہ ہماری جماعت نے اپنا کام نہیں چھوڑا آپ لوگوں نے چھوڑا کہا ہے ہماری جماعت سے میرا مقصود آپ حضرات علماء کرام ہے علماء کرام کا کام اس دین اور اس علم کا سکھنا اور سکھانا اور پھیلانا ہے جس کیلئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے چکے ہیں اور جس کیلئے ایک سو چار کتابیں نازل ہوں گے ہیں